اور سب سے پہلے آپ کو رائی پور سے بڑی خبر بتاتے جہاں بچلی ویبھا کے سب ڈیویزن دفتر میں آگ لگی ہے ٹرانسفورمر میں ریفلنگ کے لیے تیل کے ڈرم میں آگ لگی بھارت ماتا چوک کے پاس یہ بھیشن آگ لگی آگ پر کابو پانے کا پریاست جاری ہے فائر برگیٹ کی کئی گاڑیاں موقع پر موجود ہیں بھارت ماتا چوک کے پاس یہ آگ لگی ہے بھیشن آگ جس کی لپچیں اٹھتی ہوئی دکھ رہی ہیں کئی گھنٹوں سے اس آگ پر کابو پانے کی کوششیں جاری ہیں لیکن اب تک آگ پر کابو نہیں پایا جا سکا ہے فائر برگیٹ کی کئی گاڑیاں موقع پر موجود ہیں بڑی خبر آپ کو بتا رہے بجلی ویبھا کے سب ڈیویزن دفتر میں آگ لگی ٹرانسفورمر میں ریفلنگ کے لیے تیل کے ڈرم میں آگ لگے اس خبر پر زیادہ جانگاری کے ساتھ ترائی پور سے ہمارے سیوگی انکوش اسیدہ جڑے ہوئے ہیں انکوش کیا تازہ اپ ڈیٹ فیلحال دیکھئے آدرش قریب سات گھنٹے ہو گئے اور سات گھنٹوں بعد بھی آگ پوری طریقے سے نہیں بجھ پائی ہے آگ بجھانے کے تمام پریاش جو ہے وہ کیے جا رہا ہے فائر برگیٹ کی قریب دو درزن سے زیادہ گاڑیاں موقع پر ہیں دھمتری دورک اور آس پاس کے جلوں سے بھی فائر برگیٹ کی گاڑیاں بلائی گئی ہیں اور بلائی سٹیل پلانٹ کے فائر برگیٹ کی گاڑیاں بلائی گئی ہیں اور چونکہ یہ جو ٹرانس فارمر میں جو آئل بھرا رہتا ہے اس آئل میں آگ لگی ہے جو لنسین پدارت ہے اس لیے ڈائریکٹ پانی سے وہ آگ نہیں بجھ پا رہی تھی اس لیے پریوک کے مادہم سے یہاں پر پھوک کے مادہم سے اس آگ کو بجھانے کی کوشش کی گئی اب لگ بھگ آگ پر کابو پانے کی اسٹھتی میں فائر برگیٹ آ گیا ہے رائی پورجلا پرشاہسن پولیس پرشاہسن نگر نگم پرشاہسن تمام آدھیکاری تمام کرمچاری موقع پر موجود ہیں اور آگ پر کابو پانے کی کوشش چک کی جا رہی ہیں آگ بجھنے آگ جو ہے وہ لگ بھگ انتیم چرلوں میں ہے اور میں کچھ تصویروں کے مادہم سے دکھانا چاہوں گا کہ چاروں طرف جو ہے فائر برگیٹ کی گاڑیاں لگاتار دیکھے جا رہی ہیں فائر برگیٹ کے جو کرمچاری ہیں وہ موقع پر موجود ہیں اور آگ بجھانے کی کوشش یہاں پر کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ٹین سیٹ ایک تصویروں میں دکھائی دے گا اور ٹین سیٹ کے اس طرف جو ہے ہلکا ہلکا ہجالہ اور ٹین سیٹ کی کھڑکیوں سے دکھائی دے گا اور ٹین سیٹ کی کھڑکیوں سے دکھنے والا جو ہلکا ہلکا ہجالہ ہے وہ وہاں پر آگ ابھی بھی لگی ہوئی ہے مطلب یہ ہے کہ آگ ابھی پوری طریقے سے بجھ نہیں پائی ہے اور جس جگہ پر یہ آگ دکھائی دے رہی ہے اس جگہ پر جو ہے کہیں نہ کہیں ابھی یہ جو ٹین سیٹ کی کھڑکیوں میں جو آگ دکھائی دے رہی ہے وہاں پر تیل ہے اور تیل ہونے کے کارنے یہاں پر آگ کی استھیتی بنی ہوئی ہے اگر ہم بات کریں تو یہاں پر یہ جو آگ تھوڑی تھوڑی دھیمی دھیمی آگ دکھائی دے رہی ہے یہ بجھانے میں تھوڑا سا اور سمائے جو ہے وہ لگتا ہوا دکھائی دے رہا ہے کہ فائر برگیٹ کی جو کرمچاری ہیں وہ لگاتار کوششوں میں جھٹے ہوئے ہیں اگر ہم بات کریں تو اس پورے علاقے میں چونکہ اب یہ بجلی بیبھاگ کا کیندر ہے اور یہاں پر لائٹ جو ہے یہاں پر رہے گی تو آگنی شمن ینتر کے کرمچاریوں کو کام کرنے کے لیے تھوڑی سی دکھائی ہوگی اس لیے یہاں پر ایک جگہ پر لائٹ کی سپلائی کی گئی ہے اس لائٹ کی سپلائی میں سب کچھ یہاں پر دکھائی دے تاکہ یہاں پر دکھائی نہ ہوگا کہ جل سے جل اس پوری آگ پر کابو پا لیا جائے اب جس جگہ پر آگ کی شروعات ہوئی تھی وہاں سے جو ٹرانس فارمر رکھے ہیں وہ پوری طریقے سے ٹرانس فارمر جل گئے ہیں اور اس پوری طریقے سے جو ٹرانس فارمر جلے ہیں اس جگہ پر ایک بڑا پریوک کیا گیا ہے پاس میں یہ پانی کی ٹنکی ہے اور پانی کی ٹنکی سے یہاں پر پانی چھوڑ دیا گیا ہے مطلب اس پورے علاقے میں پانی بھر دیا گیا ہے پانی بھرنے کا کارن یہ ہے کہ آگ جو ہے اور بھی کہیں نہ فیل سکے پانی کی گہرائی بہت زیادہ ہے کیونکہ یہاں سے پانی تھما ہوا ہے اس لئے دکھائی نہیں دی رہا میں پتھر پھیک کر دکھانے کی کوشش کروں گا کہ کس طریقے سے یہاں پر پانی جو ہے وہ بھرا گیا ہے تاکہ آگ جو ہے وہ نہ فیل سکے یہاں پر جو ٹرانس فارمر تصیبیروں میں دکھائی دی رہے ہوں گے یہ ٹرانس فارمر پر پوری طریقے سے جل چکے ہیں اور جب تک ان ٹرانس فارمر میں اس میں فل کیا گیا جو آئل تھا وہ جب تک اس میں آئل تھا تب تک یہ آگ لگی ہوئی تھی اور جب آئل ختم ہو گیا تو آگ جو ہے وہ بجھ گئی ہے فلال انتیم چرن میں ہے پھر بھی کوشش سے جا رہی ہیں اور پوری کوشش ہے یہاں پر کہ جل سے جل آگ پر کابو پا لیا جائے علاقے کے جو بیدھائک ہیں وہ موقع کا معاینہ کر چکے ہیں پردیش کے جو شکشہ منتری ہیں وہ موقع کا معاینہ کر چکے ہیں رائیپور کلیکٹر گورا کمار سنگھ ایس پی سنتوس کمار جو ہے وہ بھی موقع پر ابھی بھی موجود ہے اور آگ جو ہے وہ کہیں نہ کہیں انتیم چرنوں میں ہے مانائے جا رہا ہے کہ جس طریقے سے بھیچن طور پر آگ کی لپٹیں اٹھ رہی تھی وہ ختم ہو گئی ہیں دھوئے کے گوبار اٹھ رہی تھی وہ ختم ہو گئی ہیں اور اب کہیں نہ کہیں ایک آدمی لٹے میں آگ پر تکیسے یہ گوڈاؤن کس کے دور میں فیلہ ہوا ہے جو سب ڈیویزن آفیس ہے جہاں آگ لگی ہے اور یہ آگ کیا پوری طریقے سے گوڈاؤن کو اپنی چپیٹ میں لے چکے تھی اور آس پاس بھی کیا یہ آگ فیلتی ہوئی دکھائی تھی یا پھر یہی تک سیمت رہی انگوش کیا آپ کو آواز مل رہی ہے انگوش کیا آپ سن پا رہے ہیں تو یہ دیکھئے سرا آگ پر آگ پر آگ پو پانے کی کوششیں لگاتار جاری ہے اور گراؤن پر نیوز سٹیٹ کے ٹیم پورے دن لگاتار آپ کو جب سے آگ لگے اس کے بعد سے ہر ایک اپ جیٹ آپ تک پہنچا رہا ہے اس دشغرہ میں آپ لگ بھگ آگ پر آگ پر آہ کابو پا لیا گیا ہے کچھ آئل انکش بتا رہے ہیں کہ وہاں پر ہے جس پر اب کابو پانے کی کوششیں جا رہی ہیں انکش ہمارے ساتھ لگتار بنے ہوئے ہیں انکش لگبک کتنے دور میں یہ گوڑاؤن فیلہ ہوگا اور یہ آگ فیلتے فیلتے اس نے کتنے ایریا کو کم سے کم اپنی چپیٹ میں لیا ہوگا دیکھیں آدھرس کافی بڑا علاقہ ہے اور یہ سنبھاگ کا مکھیلہ ہے جو ٹرانس فارمر یہاں پر رکھے جاتے ہیں یہاں سے پورے سنبھاگ میں سپلائی کیے جاتے ہیں اور ابھی بھی جو تصویریں ہیں اس میں دکھانے کی کوشش کروں گا چونکہ اندھیلہ چھایا ہوا ہے ابھی بھی یہاں پر فائر برگیٹ کی جو ٹیم ہے وہ یہاں پر فوگنگ کرتے ہوئی نظر آ رہی ہے کہ آگا لکھ سے جو ہے کہیں نہ کہیں آگ جو ہے بوچھتی ہوئی دکھائی دے فوگنگ کی تصویریں جو ہیں وہ تصویروں کے مادہم سے دکھ رہا ہوگا کہ کس طریقے سے یہاں پر فریسر کے مادہم سے آگ پر ابھی کابو پائے جانے کی کوشش جو ہے وہ کی جا رہی ہے کافی لمبا علاقہ ہے بڑا ایریا ہے گنیمت اس بات کی ہے کہ یہ سیکیور علاقہ ہے یہ اپنے آپ میں پورا باؤنڈری بول سے ڈھکا ہوا تھا بند تھا یہ پورا ایریا اس لیے آگ اس کے باہر کہیں نہیں جا پائی اس ایک سبنسٹیشن ہے جہاں پہ بجلی کی سپلائیز اس علاقے میں ہوتی ہے اس سبنسٹیشن پر سب سے پہلے بجلی کی سپلائی بند کر کے اس سبنسٹیشن کے اندر پانی بھر دیا گیا تاکہ آگ وہاں پر اگر پہنچ بھی جاتی ہے تو فیل نہ سکے اس کے لئے اگر بات کریں تو جس علاقے میں آگ نے اب تانڈو بر پایا تھا وہاں پر اس علاقے کو پانی سے بھر دیا گیا ہے پانی سے بھرنے کے بعد اب یہ امیج جتائی جا رہی ہے کہ اس طرف تو آگ اب فیلتی ہوئی دکھائی نہیں دے گی لیکن جس ایریا میں آئل کے ٹینکر رکھے ہوئے ہیں وہ ٹینکر جتنا آئل تھا وہ جل گیا ہے اور اب تھوڑا بہت جو آئل بچا ہے وہاں پر ابھی بھی آگ تھوڑی بہت بچی ہوئی ہے اور اس کو بھی بجھانے کے انتیم پریاس جو ہے وہ کیے جا رہے ہیں فیلال اب یہ کہا جا سکتا ہے کہ آگ جو ہے بال کا تو کافی نقصان ہوا ہے وہاں پر لیکن کیا کسی بھی پرکار سے کسی زندگی پر تو آفت نہیں آئی دوسرا سوال یہ کہ ہم یہ تصویریں بھی اپنے درشک لگا تھا آپ دکھا رہے ہیں وہ تصویریں جہاں پر کچھ لوگ بھاگتے ہوئے نظر آئے کچھ ایک آدھ مہلائے رو بھی رہی تھی بھلک بھی رہی تھی وہ کون تھے کیا آس پاس کے لوگ تھے جنہیں گھر چھوڑنے کے لئے کہا گیا تھا دیکھئے آج شروعاتی طور پر قریب ایک بجے کے آس پاس جب یہ آگ لگی تھی تو ایک دم سے آگ بھاکنا شروع ہوئی تھی اس سے آشنکہ تھی کہ آس پاس کے گھروں تک یہ آگ نہ پہنچ سکے کیونکہ گھروں میں جیس کے سیلنڈر موجود ہے وہاں پر پلاسٹک کے سامان ہے کپڑے لوگوں کو رکھے ہیں وہ آگ پکڑ سکتے ہیں اس سے لوگوں کا کہیں نہ کہیں نقصان ہو سکتا ہے اس لیے پرشاہ سن نے آس پاس کے گھروں کو خالی کرانے کی کوشش کی تھی خالی کرائے بھی گیا آپ چونکہ آگ کا ماحول تھا اچانک سے آگ اٹھی تھی ایسے میں جب لوگوں کو گھروں سے نکالا جا رہا تھا تو وہ ایک دم سے خبر آ گئے تھے دہشت کے کارل وہ روتے بلکتے نظر آئے حالکہ اسثانی پرشاہ سن کے مادہم سے اسثانی ویدھائی کے مادہم سے ان کو وستاپت کیا گیا ہے دوسری جگہ ان کو بیوستہ دی گئی ہے اور یہ کوشش تھی کہ کسی بھی پرکار کی کوئی جنہانی نہ ہو سکے اس لیے ان کو تاتکالیک روپ سے یہاں سے ہٹایا دیا گیا تھا ہٹانے کے بعد ان کی بیوستہ کی گئی اور اب دیرے دیرے راستے کھول دیا گیا ہے گھروں کی طرف لوگ واپس پہنچے ہوئے ہیں لیکن اس آگ میں جو آشنکہیں تھیں وہ آشنکہوں کے چلتے لوگوں کو ہٹایا گیا تھا اور اس لیے کسی بھی پرکار کی کوئی جنہانی کی خبرنے تو نہیں ہے لیکن آقلن کی اگر بات کریں تو جس طریقے سے بجلی بیبھاگ کے نقصان کی اگر بات کریں تو بڑی بھاری ماترہ میں نقصان کا آقلن ہونے والا ہے کیونکہ میں ایک تصویر پھر سے دکھا دوں گا کہ یہاں پر جو ٹرانس فارمر رکھے ہیں وہ ایک ٹرانس فارمر کی قیمت 20 سے 22 لاکھ روپے تک کی پڑتی ہے 22 لاکھ کا ایک ٹرانس فارمر اور میں جہاں تک دیکھ پا رہا ہوں میری نجروں میں جتنے بھی چھوٹے بڑے ملاکہ ٹرانس فارمر ہے ان کی سنکھیا ایک ہزار سے زیادہ دکھائی دی رہی وہ اس طرف جہاں تک میں دیکھ پا رہا ہوں اب جو ٹین زیٹ کے اس طرف کیا تصویریں ہیں وہ تو جب پوری طریقے سے آگ بھج جائے گی تب سمجھ میں آئے گا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اگر ہزار کے اوپر اگر یہ ٹرانس فارمر ہیں تو ایک کی اگر قیمت 20 سے 22 لاکھ روپے ہے تو یہ پورا نقصان کروڑوں کے اوپر پہنچتا ہے کروڑوں کا نقصان ہوتا ہے یہ کروڑوں کا نقصان جو ہے وہ پوری طریقے سے جب آگ بھج جائے گی تو آنکھ لن کیا جائے گا اور آنکھ لن کے بعد اوبرال نقصان سمجھ میں آئے گا لیکن دوسری سب سے مہتپون بات یہ ہے کہ گرمیوں کا سمجھ چل رہا ہے ٹیمپریچر 36 گڑ میں 41 اور 42 کے پار پہنچ چکا ہے اور ایسے میں جیادہ تر آگ جنی کی گھٹنا ہے ٹرانس فارمر میں ہی دیکھنے کو ملتی ہیں جگہ جگہ سے خبریں آتی ہیں کہ ٹرانس فارمر نے آگ پکڑ لی اب اس ٹرانس فارمر کو بدلا گیا ہے اب اگر ایسی استحتی بنتی ہے اسپاس پورے سمبھاگ میں کہیں بھی کہ ٹرانس فارمر بدلا جانا ہے تو اس استحتی میں لوگوں کو کہیں نہ کہیں پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے کیونکہ ٹرانس فارمر کی سپلائی جو ہے وہ یہی سے ہوتی ہے یہ سمبھاگ کا سب سے بڑا ٹرانس فارمر کیندر ہے کہیں بھی اگر کہیں سپلائی کی آوشکتہ پڑتی ہے کسی بھی جلے میں کسی بھی بلوک میں کسی بھی گاؤں میں تو یہاں سے ٹرانس فارمر بھیجا جائے گا لیکن اگر یہ ٹرانس فارمر اب جل گئے ہیں تو ان کو کیسے کب تک ٹھیک کیا جائے گا تمام چیزیں جب بلکل یہ آج جنی کہیں نہ کہیں کئی بڑے سوال بھی چھوڑ کر انکش جا رہی ہے کہ اگر اتنے ٹرانس فارمر وہاں پر رکھے تھے تو ظاہر سی بات ہے اس بات کا اندیشہ ضرور رہتا ہے کہ کوئی بھی وہاں پر انہونی ہو سکتی ہے لیکن اس کے باوجود بھی ایک ٹرانس فارمر میں شارڈ سرکیٹ کیسے اتنے سارے ٹرانس فارمر کو اپنی چپیٹ میں لیتی ہے جس کے چلتے آج بھی حالات پیدا ہو گئے ہیں کہ مان لیجیے کہیں ٹرانس فارمر فکھنے کی خوابہ نکل کر سامنے آتے ہیں تو وہاں بجلی کٹھوٹی کا لوگوں کو کئی گھنٹوں کئی دنوں تک سامنا کرنا پڑ سکتا ہے کیونکہ سارے ٹرانس فارمر تو جل چکے ہیں یہ سوال ضرور اٹھتا ہے کہ بجلی ویوہا کی کیا اس کے پیچھے ایک بڑی لاپرواہی بھی ہے اور گوڑاؤن کے اندر اتنے سارے ٹرانس فارمر رکھے گئے تھے تو کیا ایتیات کے طور پر کچھ قدم اٹھائے گئے تھے یہ سوال اب آگ بچنے کے بعد دھیرے دھیرے کر کے جو جاج ہوگی اس میں دیکھنے والی بات ہوگی کیا خلاصہ ہوتا فلال کے لئے شکریہ آپ کا ہمارے ساتھ جھوڑنے کے لئے کوئنس پر کیابنٹ منتری پریج مہان اگروال کا کیا کچھ کہنا ہے سناتے ہیں اسکول سکھا منتری اور رائکپور لوگ سوا کے بھاچپا پرتیاسی موقع پر پہنچے ہوئے اور جہاں پر آگ لگی ہوئی تھی آگ حالانکہ کافی حد تک کابو میں ہے آسر موقع کا معاہنہ کیا ہے کیا پایا ہے یہ کہ اس بات کا سنتوز ہے کہ کوئی کیجولٹی نہیں ہوئی ہے پرانتو ایک یہ بڑی گھٹنا ہے اور یہ بھائیوہ روپ لے سکتی تھی پرانتو ہمارے ودایگ جی راجیس مونت جی پورے چار گھنٹا یہاں پر رہ کر انہوں نے اس کو نینتیت کیا ہے لوگوں کو گھروں سے باہر نکالا ان کے سلینڈر باہر نکالے ان کے سامان باہر نکالے تھوڑا بہت نقصان احتیاطن کوئی یہاں پر بہت زیادہ بیوستہ نہیں دی ہم نے دیکھا دھمتری سے بلائی سے درگ سے تمام جگہ سے ٹینکر بلائے جا رہا ہے اب بھوشت میں ان سب چیزوں کو دھیان میں رہا ہے نشتر روپ سے آنے والے سمیہ پر رائیپور کیونکہ یہ مہانگر کا روپ لے رہا ہے یہ رازدھانی ہے یہاں پر انڈسٹریز بھی ہیں تو یہاں پر اگنی سمن کی پرپر بیوستہ ہو اس کے بارے میں ساسن نشتر روپ سے ویچار کر کر آنے والے سمیہ پر بیوستہ کرے گا سر بجلی بیبھاگ سے کوئی بات چیت ہو پائے کیونکہ نقصان بڑا ہوا ہے گرمی کا سمیہ یہ ابھی تو سمیہ ہے نا ابھی تو آگ بجھی نہیں ہے یہ آگ بجھنے کے بعد ہی اس بات کا آقلن کیا جا سکے گا کہ کتنا نقصان ہوا اور کیا نقصان ہوا ہے آگ بجھنے کے بعد آقلن کیا جائے گا نقصان آگ کی جو آسن کا جتائی جا رہی ہے اس میں کیا بھرپائی ہو سکتی ہے وہ پرساسنک طور پر کی جائے گی فیلحال کوشش یہ ہے کہ کسی بھی پرکار کا کوئی کیزولٹی نہ ہو نقصان نہ ہو سکے اس کی پہلے پراتھ مکتہ دی گئی تھی یہی کارن ہے کہ سب سے پہلے لوگوں کو گھروں سے باہر نکالا گیا اور اب بابشہ میں یہ دھیان رکھا جائے گا کہ اگر اس طریقے کی کوئی گھٹنا ہوتی ہے تو اس کو جل سے جل اس گھٹنا پر کابو پایا جا سکے آگ جنی جیسی گھٹنا ہوتی ہے تو اس پر بھی کابو پایا جا سکے ایسا کہنا ہے اس کو سکچا منتری اور رائیپور لوگ سبا کے بھاچپا کے پرتیاسی برج موہن اگروال کا ویڈیو جنللسٹ قرمو دبانگن کے ساتھ انکوش شرما نیوز سٹیٹ مطلبردش 36 چیز گھٹنا